جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم جو ہے یہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے انٹرڈکشن ٹو مارکٹنگ کی اور اس میں جتنے بھی کونسیپٹس آتے ہیں ان کی اور یہ سیریز ان سٹوڈنٹس کے لیے ان اسپیرنٹس کے لیے سٹارٹ کی گئی ہے جنہوں نے ابھی ابھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس میں جو ہے بزنس ایڈنیسٹریشن کا سبجیکٹ جو ہے وہ آفٹ کیا ہے ٹھیک ہے بزنس ایڈنیسٹریشن کے اندر جس کے اندر آ جاتا ہے مینجمنٹ آ جاتا ہے ایچ آر ایم آ جاتا ہے فانانچل مینجمنٹ آ جاتا ہے انٹرڈکشن ٹو مینجمنٹ آ جاتا ہے سپلائی چین مینجمنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے ہم باری باری جو ہے سب بھی جو ہے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پھلحال جو ہے مارکٹنگ اینڈ مینجمنٹ ان پیرالل بیسز جو ہے وہ آپ کے لیے میں لیکچرز دے رہی ہوں ڈیلیور کر رہی ہوں آپ کو جو انٹرڈکشن ٹو مارکٹنگ ہے ٹھیک ہے وہ اس کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور مینجمنٹ جو ہے اور اس کے جو فانچن جو ابھی تک جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر چکی ہوں اس کی بھی آپ کو جو ہے ڈسکرپشن باک میں آپ کو مل جائے گا لنک آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی لیکچر لینا ہے میرا لیکچر لینا ہے مثری ایک pen register جو آپ کا جو بھی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے storytapan اور کہ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے آپ کو مل جر گیا جو کانسپ دیا جیسے یہاں پر پروڈکٹ ہے میں نے آپ کو پروڈکٹ کا جو کانسپ دیا ہے آپ نے کہا کرنا ہے یا ہmbیتنے کیا ہے آپ نے اپنی پرسپشن سے آپ کو آپ نے کیا پرسیٹ کیا ہے آپ کو کیا سمجھ آیا آپ سroc اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اس سے دو پائدے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے نوٹس بن جائیں گے ہینڈ میڈ آپ کے اون کونسپس کی ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو یہ کونسپ جو ہے وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں چلیں واپس آتے ہیں get back to our topic ٹھیک ہے وہ کیا ہے جی the four piece of marketing four piece of marketing میں کیا کیا آ جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی product ہے price ہے place ہے and promotion اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ product price place promotion جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے کسی بھی company کے لیے کتنی important ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی four piece of marketing اچھا یہ کیا انہوں نے لکھا ہو ہے four key considerations and that must be thoughtfully considered and wisely implemented in order to successfully market a product or service ٹھیک ہے successfully market کرنے کے لیے کس چیز کو product یا ہم کوئی بھی company جو service پروائیڈ کر رہی ہے اس کے لیے یہ چار کی جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس product and price place and promotion اچھا اب دیکھتے ہیں جی product کیا ہے ٹھیک ہے product جیسے آپ کو جو ہے یہاں پہ ایک بیگ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ back product اصل میں ہے کیا product جو ہے وہ basically ہے item یا items ہیں ٹھیک ہے جو business جو ہے کیا ہے intense to sell جو business مذہب کوئی organization اس کو sell کرنا چاہتی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں product ٹھیک ہے اس کو اس کے لیے جو product کو examine کس طرح سے کیا جاتا ہے organization کیا کرتی ہے کہ کون سے چیز کو ہم نے sold کرنا ہے کون سے product کو sold کرنا ہے کیا اس کے competitors ہیں کیا اس کا substitute product ہے یا market میں کیا ہمارا جو product ہے وہ competitors سے ان کیا کون کتنی percentage میں جو different ہے کون تھی qualities ہیں جو ہمارے product میں ہے بڑھ competitor کے product میں نہیں ہے یا competitor کے product میں ہے ہمارے product میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ basically کچھ keys questions ہوتے ہیں جو جب بھی product launch launch کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ mind میں رکھتی ہے organization ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس price کیا ہے price basically refers to how much the company will sell the product for company اپنا product کتنے پیسوں میں سیل کرے گی ٹھیک ہے جب وہ price جو establish کر رہی ہوتی ہے کوئی بھی company تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو unit cost price ہے وہ ہماری اس کے اندر market cost اور distribution expense یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہوں جب ہم اس کے اندر price ٹھیک ہو گیا اس کے اندر انہوں مارکٹنگ price بھی ہو distribution price بھی اس کے اندر ہو اور کیا ہو ہماری cost price جو آگئی ہے وہ بھی ہو یہ تین چیزیں ہو گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کو profit بھی چاہیے اور تو اس کو میں دے نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں جی price لگاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی place place کیا ہے اچھا place refers to distribution of the product مطلب product جو ہے distribute کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے کیا ہے کی considerations ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ whether the company will sell the product through a physical store front online or through ٹھیک ہے through physical store front یا online یا through both distribution channels ٹھیک ہے مطلب online بھی ہو اور physically بھی ہو کس طرح سے جو ہے ہم نے اپنے product کو launch کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے important چیز کیا ہے promotion کہ ہم نے اپنے جو ہے product کی promotion کس طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا مطلب کہ ہماری communication marketing communication campaigns ہونی چاہیے ٹھیک ہے promotional activities جس کے اندر advertising ہے personal selling ہے sales promotions ہے public relations ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے product کو لوگوں کے دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے کون سی چیزیں important ہوتی ہے promotion advertisement ٹھیک ہو گیا وہ کیا کرتے ہیں اب ایک آپ دیکھ لیں ایک سرف کا جو packet ہے ٹھیک ہو مطلب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ excel ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ excel ہے aerial ہے bonus ہے لیکن کیا ہے سرف سرف لینے جانا ہے جی سرف ہمارے ماں امیاں کیا کہتی ہوتی ہے بھی نا یہ 10 روپے کا سرف لے آؤ ٹھیک ہے بٹ کیا ہے سرف کیا تھا ایک product ایک brand کا name ہے سرف ٹھیک ہے یہ as such یہ نہیں ہے کہ ساری ان کا name سرف ہی ہے نہیں یہ ایک product کا name ہے انہوں نے کیا اپنے وہ marketing اس لحاظ سے کی کہ سب کے mind میں کیا بیٹھ گیا سرف ٹھیک ہو گیا اب next آ جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب کوئی بھی product جب ہم خریدتے ہیں let's suppose کہ ہم اگر خرید دیں اگر آپ لوگ بائک کا لے لیں یا girls جو ہے bag handbag کا لے لیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں ہم variety دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سی variety میں ہے اب دیکھ لیتے ہیں جی handbags میں دیکھ لیتے ہیں اچھا جو ہے وہ clutch آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آ جاتا ہے hand carry آ جاتا ہے کپ ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی quality check کرنا ہے design کیسا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے ٹھیک ہے brand کا name دیکھیں گے کس brand کا ہے اس کے اندر features کون کون سی ہیں pockets ہے strip ہے یا chain ہے ٹھیک ہے packaging اس کی کس طرح سے کی ہے main چیز کیا ہوتی ہے packaging ہمیں جو ہے جو کوئی بھی product چاہیے اس کی packaging اچھی ہوگی تو ہمیں product بھی اچھا لگے گا then آ جاتا ہے list اس کے بعد جب ہم نے product کو دیکھ لیا ہے پھر ہم اے پاس آ جاتا ہے جی price price میں کیا ہے جی list prices ہوتے ہیں اس کے اندر اگر discount ہو تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں ہم نے ہمارا payment period کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک ہی term میں دینے ہے credits ہے debit ہے یا on payment مطلب physical payment ہے cash میں کرنی ہے یا ہم credit card سے debit card سے کر سکتے ہیں next آ جاتا ہے place یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ place ادھر ہے اور promotion ادھر ہے تو یہ آپ ذرا جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیجئے گا ٹھیک ہو گیا اگر یہاں پہ ہم اب place کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے place کے اندر کیا ہے جی channels coverage location کون سی ہے inventory ہم نے کہاں پہ رکھنی ہے transportation میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی logistics کیا ہیں ٹھیک ہے logistics کیا ہوتے ہیں ہماری transportation ہی ہوتی ہے logistics بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے جی promotion promotion میں آ جاتا ہے advertisement personal selling sales promotion public relations جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اچھا یہ سارے جو ہے کیا تھا ہم نے first پہ پڑھا key considerations ہیں یہ چاروں چیز جو piece ہیں یہ سب سے ان زیادہ important ہے کسی بھی ہمارے product کے یا company کے market جو successfully market کرنے کے لیے ہمارے product کو یا ہماری company کو market کرنے کی سب سے main جو چار reasons ہیں وہ ہمارے پاس چار کیز ہیں وہ ہمارے پاس ہے product price place and promotion i hope کہ آپ لوگوں کے لیے یہ helpful ہوگی ویڈیو اگر آپ کو ابھی بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نیچے comment section میں جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے جو ہے وہ ویڈیو مطلب topic جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی جو ہے topic ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ اس کا بھی نیچے comment section میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں جلد ہی جو ہے آپ کو within one or two days میں آپ کو اس topic کے اوپر lecture deliver کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ جا کے previous videos ہیں ان کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ enhance ہو سکے knowledge basic یہ ویڈیوز بنانے کا صرف ایک reason ہے کہ آپ لوگوں کو knowledge زیادہ سے زیادہ کم time میں زیادہ سے زیادہ knowledge deliver کر دی جائے ٹھیک ہو گیا زیادہ لمبا lectures اس وجہ سے نہیں دیتے کیونکہ زیادہ لمبا lecture ہوگا تو students کیا ہو جاتے ہیں بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے just fifteen ten to fifteen minutes کا lecture تیار کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے easy to do or easy to understand ہو ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں اور باقی previous lectures جو ہیں ان کو بھی جا کے دیکھیں ان کا link جو ہے وہ نیچے description box میں ضرور دے دوں گی تو آپ جا کے اس کو ضرور دیکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ